بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہمارے بچوں پہ کرم فرما دے اللہ جو کرونا وارث آیا ہوئے ہے اس سے ہمیں نجات عطا فرما دے یا اللہ یہ دنیا پہ کیا ہو رہا ہے اللہ تو ہمارے بخش فرما دے اللہ ہم گناہ گاروں کے گناہ کو بخش دے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں اللہ ہم تیرے بندے ہیں تو ہماری فاظت فرما اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے اسی دعا کے ساتھ آج میں ویڈیو شروع کرتی ہوں تو یہ ہو گئے ہیں اب صبح ایک کا ٹائم ہو گیا ایک بچ کے تنہا منٹ ہو گیا تو میں نے بنایا ہے اب اپنے بیٹے کے لئے یہ کھانا یہ اس کو دوں گی اس کے بعد پھر میں اپنے لئے یہ بنانے لگی ہوں پھر وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی یہ آلو اور یہ شنیلسن بنیتے ہیں مرگی کے یہ پیس تھے میں نے کٹ لیا ہے اپنے بیٹے کے لئے تو اس کا کھانا تیار ہے اب وہ کھا لے گا اس کو بکھ لگی تھی اس کے بعد پھر میں اپنا بناتے ہوں دیکھیں ہم آج کیا بناتے ہیں میں نے لے لئے ہیں چھے آلو لئے ہیں چھوٹے چھوٹے تھے اتنے اتنے نا تو میں نے ان کو بار لیا ہے اب میں ان کو بری کروں گی اور یہاں میں نے جو مٹر تھے ان کو بھی اچھی طرح کوٹ لیا ہے یہ دیکھیں بری کر لیا ہے اب میں ان کو نکال لیتی ہوں پھر میں آلو کو بھری کرتی ہوں تو مکس کر کے پھر آپ لوگوں کو آگے دکھاتی ہوں اور بتاتے ہیں کیا کرنا ہے اور یہاں میں نے ایک پیاد بھی لیا تھا میں نے اس کو تھوڑا سا گرین کر لیا ہے زیادہ نہیں کیا میں نے دل دلہ رکھا کیونکہ تھوڑا سا کرچی کرچی موں میں آئے اب میں اس کے اندر مسالے اڈ کرتی ہوں چلے دیکھیں یہاں میں نے لیا ہے آدھا چمچ نمک آدھا چمچ زیرا مسالہ کوٹا ہوا یہ تھوڑا سا میں نے لیا ہے اچھا مکڑائی گوشت کا مسالہ اور یہاں میں نے لیا ہے دنیا پوڑر اور یہ لی ہے تھوڑا سا کڑی مسالہ اور یہ ہے مرچے سرخ اور یہ ہے کالی مرچے اب ان سارے مسالوں کو میں ایڈ کر لوں گی اس کے اندر اور اچھی طرح اپنے نرم نرم ہاتھوں سے ان کو پریس کروں گی اچھی طرح میں ایچ کروں گی یہ دیکھیں ایسے پھر ان کی ہم ٹکیںیں بنا لیں گے کباب جو ہے نا تو یہاں میں نے فرائبان رکھ لیا اب میں اس کے اندر تین ڈالتی ہوں تو پھر میں ٹکیںیں رکھوں گی ایک میں انڈا لے لوں گی اس کو اسی طرح پھینڈ لوں گی یہ دیکھیں یہ میں نے بنا کے رکھ لیا اب میں ان کو ایک کر کے بریڈ کے اندر لگا کے اور انڈے کے اندر لگا کے پھر میں ان کو کر لیتی ہوں دیکھیں اور یہاں میں نے یہ بریڈ کا بنا کر لیا جو اس کے ساتھ لگاوں گی یہ دیکھیں ایسے پہلے میں اس کو انڈے کے اندر ڈپ کروں گی پھر میں اس کے بریڈ کے اندر لگاوں گی ایسے یہ دیکھیں اس طرح اور گول کار لوں گی تھوڑا سا اور اسی طرح کھانے کے لڑا ڈڈاو گی یہ دیکھیں بریڈ کے لیتے ہیں ایسے اسی طرح ہمیں سارے ڈال لیتی ہوں پھر دکھاتے ہیں تو یہاں میں سارے ڈال لیتے ہیں اب میں ان کو پلٹوں گی سارے ڈال لیتے ہیں یہ بہت ہی مزے کے بڑھتے ہیں پلیز آپ لوگ بھی ٹرائی کر کے دیکھیں آگے سے رمضان آرہے ہیں آپ بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ بنا کے ان کو دیکھیں گے تو پسند آئے تو پھر مجھے کومنٹ میں بتانا کہ آپ لوگوں کے کیسے بنیے ہیں میرے کوت بہت اچھے بنیے ہیں یہ دیکھیں تو یہاں دیکھیں جو جو تیار ہو گئے ہیں میں ان کو نکال دی جاتی ہوں یہ تیار ہو گئے اس کو میں نے نکال لیا ہے یہ بھی تیار ہو گئے یہ دیکھیں اس کو بھی میں نکال لوں گی یہ گولڈن کرنے ہیں زیادہ کالے بھی نکرنے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا گولڈن ہو گیا یہ جے بنا کے کھائیں آپ لوگوں کو بہت مزا آئے گا اس کو بھی میں پلٹ دوں گی آپ پیچھے دو رہ گیاں مزے کی بات بتاؤں کہ میں نے دیکھا انڈیاں ختم ہو گئے تو آئی تو چھٹی ہے آئی تو ملے گا نہیں تو میں نے کوئی بات نہیں میرے دو رہ گیا میں نے ویسے بناتی ہے دیکھیں کیسے بنتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ تیار ہو گئے ہیں آپ میں چھٹنی بناتی ہوں تو پھریں اس کے ساتھ کباب اور ساتھ دین دین کی چھٹنی ہے اس کو کھائیں مزے لیں چلیں اب میں آٹا گوند لیتی ہوں اس کے بعد روٹییں بنا دوں گی پھر میں کھا لیں گے دیکھیں تو یہاں دیکھیں روٹییں بھی بان گئی ہیں آپ ساتھ دین کرم کرتی ہوں کہ ساتھ دین میرا کھالپالا پڑا ہوا تھا کہ آج بہو ہی ہم کھائیں گے اور میں نے یہاں روٹییں بنا دیئے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں مجھے اس سے پھولی پھولی روٹی بہت پیاری لگتی ہے کھانا تیار ہو گیا اب ہم کھاتے ہیں آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر بھی کار دیجئے گا اور بیل کے انکر کو پریس کار دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تاک جلد سے جلد پہنچ سکے اور سسکرائب بھی کار دیں چلے ٹھیک ہے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ